بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج میں آلو کس طرح لگایا جاتا ہے اور آلو کو ہارویسٹ کس طرح کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتانے اور دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ میں نے ایک چھوٹا سا کنٹینر ہے بالٹی ٹائپ یعنی پلاسٹک کی رنگ والی بالٹی ہے اس کے اندر آلو لگئے تھے دیکھیں اب کتنے نکلتے ہیں آپ کے سامنے یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم تو تھا کہ اس کو ہونے دیتے بڑا لیکن چلیں برحال چیک کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری کوشش اور کعوش کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ابھی نکل بھی رہے تھے تو ابھی تقریباً پندرہ دن یا بیس دن اور لگنے تھے لیکن ہم نے کہا چلیں اس کو چیک تو کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں تو آلو نکل رہے ہیں بڑے زبردست یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور اب انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جو ہے نا وہ اچھی خاصی تداد میں چھت کے اوپر آلو جو ہے گروہ کروں گا تو اس کا مجھے ریزلٹ اچھا ملا ہے تو یہ ابھی نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں پوری بالٹی ٹوٹی ہوئی بالٹی پڑی تھی اسی میں میں نے لگا دی اور دوری سے باندھ کے میں نے مینے کا چلیں اس کو ضائع نہیں کرتے اس میں کچھ نہ کچھ ہم لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آلو تو ماشاءاللہ زبردست بہترین کمال اور یہ ہماری چھوٹی سی بالٹی کے اندر جو ہے ڈیڑھ دو کلو آلو جو نکل آئے تو بڑی بات ہے کیونکہ چار پانچ آلو ہم نے اس میں لگایا تھے تو اس میں اتنے ہی آلو ہمیں چاہیئے تھے اور یہ دیکھیں تو اس کا جو گارڈن سائل یعنی کہ جو سائل اس کی بناتے ہیں مٹی مکچر جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے ایڈ کی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو میں بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ بروقت آپ کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ کی اور ہماری محبتوں بری جو یہ کہانی ہے یہ چلتی رہیے دیکھیں جی آلو اچھے خاصے اس میں نکل رہے ہیں انشاءاللہ یہ بہترین زبردست اور یہ ٹوٹی ہوئی بالٹی پڑی تھی اسی میں میں نے تھوڑی سی مٹی ڈال کے میں نے پانچ آر آلو اس کے اندر ڈال دیئے تھے تو میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ آلو کس طرح ہمیں ملتے ہیں اس میں سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر رہا کام اتنا برا نہیں رہا تو یہ ہمارے چھوٹی سی بالٹی کے اندر یہ ہمارا آلو کا ریزلٹ ہے جو ہمیں ملا ہے اور میرے خیال سے اس میں نہیں ہیں تو جتنے تھے وہ نکل آئے ہیں یہی آلو ہمارے پاس نکلیں ہیں تو اچھے خاصے ماشاءاللہ زبردست اور ہے بھی دیکھیں آرگینک ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے جو سینڈ لی ہے اس میں اور ہمارے پاس یہ سینڈ ہے اس کا استعمال کیا پھر آگے جو چیز ہم نے دوسری استعمال کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سینڈ کے علاوہ ہم نے یہ جی ہمارے پاس کمپوسٹ ڈی کمپوسٹ کی ہوئی بورا ہے وہ ہم نے لیا ہے اور بورے کے ساتھ ہم نے پتوں کی خاد کا استعمال بھی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ پتوں کی خاد ہے اس کا ہم نے استعمال کیا ہے یہ زبردست اور اس میں ہماری جو آلووں کی کاشت کاری تھی وہ بہت اچھی رہی ہے تو انشاءاللہ میں یہ جی ہمارے پاس گارڈن سائل ہے جو سویٹ سائل ہم جس کو کہتے ہیں یہ ریتلی مٹی کا استعمال ہم نے کیا ہے تو اس طرح یہ چیزیں ہم نے چاروں چیزوں کو مکس کر کے تو اس کے اندر ہم نے آلو کو گروہ کیا تو الحمدللہ زبردست رزلٹ رہا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم زیادہ تعداد میں آلو جو ہے نا وہ چھت پہ وہ اگائیں گے ابھی تو ہمارا یہ چھوٹا سا ایکسپیرنس تھا اور تجربہ تھا تو جو ہمارا کامیاب رہا اور یہ دیکھیں جی اس طرح ان کو ساروں کو ہم نے مکس کر لینا ہے چاروں چیزوں کو اس میں ہم نے گوبر خات کا بھی استعمال کیا ہے تو یہ چاروں چیزیں جب مکس کر کے ہم لگائیں گے تو ہمیں ریزلٹ بہت زبردست ملے گا کیونکہ جس میں سے آپ کا پانی جو ہے وہ سٹینر ہو جائے کھڑا نہ ہو بلکل رکنا نہیں چاہیے اور جب پانی آپ کا کسی گملے میں اسٹے کرتا ہے تو پھر آپ کے پودوں کو نقصان بھی دیتا ہے تو ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کو ویڈیو کا ضرور فیڈ بیک دینا ہے تو تاکہ ہم آگے مزید اس کے لیے کرتے ہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو